مسلم ڈیگ نون کے سٹونٹ ونگ نے اسامہ بن لادن کے خراف امریکی آپریشن کے عوالے سے جہاں پہ ایک احتجاجی ریلی نکالی ہے یہ ریجی جو ہے ڈگری کالی سے شروع ہوئی ہے اور پانچ سے چھے کلومیٹر کا راستہ تے کرنے کے بعد یہ جو احتجاجی مظاہرین ہیں یہ جہاں سنٹرل چوک مانسرہ میں پہنچے ہیں یہاں پہ یہ برپور قسم کا احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں بے جا مداخلت کر رہا ہے اسامہ بن لادن کے خلاف اپریشن پر بھی جو ہیں ان کے انتہائی جو ہیں وہ مضطرب ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جو مداخلت ہے پاکستان میں اس کو خاتمہ کیا جائے ڈرون عملے بند کیا جائیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کے جو لیڈر ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے بتائیے جی آپ کس حوالے سے آج جو ہے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ کے مقاصد کیا ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنائے اور یہ ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں یہ اسلام سے اور امت مسلمہ سے اور جو بھی دنیا کے قوام ان سے محبت رکھتے ہیں اور ہمارا دین جو ہے وہ دشتگردی کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن جو مغربی طاقتیں ہیں یہ ہمارے اوپر جو اس وقت ہمارے خلاف جو اسلام کے خلاف سازشے ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان کو جو امریکہ دشتگردی کے گوتانہ دے رہا ہے میں کہتا ہوں سب سے بڑا دشتگرد آپ لوگوں کی پتہ ہے سب سے بڑا دشتگرد امریکہ خود ہے آپ کیا کہیں گے جی آپ یہاں سے اس میں مشریک ہیں آپ کافی چل کے آئے ہیں آپ پر سوالے سے کیا کہیں گے آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈراؤن حملے باند کیا جائے اور مسلمانوں کا ہون بانا باند کیا جائے یہ مسلمان کی شان میں گستا ہی ہے اگر اس طرح کا کیا گیا تو ہم بھی بربور جواب دیں گے یہ تھے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو کچھ مقامی رانماز جن کا کہنا ہے کہ ڈراؤن حملوں کی عقومت بربور مزہمت کرے اور اس کے لئے اگر انہیں شہادت کے لئے آگے بھی آنا پڑا تو وہ اس کے لئے تیار ہیں نسارمت خان ڈاؤن نیوز منصرہ